اسلام علیکم دوستو میں خیدی ایسی ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دیکھنے والے بھی خیر ہوگا آپ ایسی ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے سامنے ان پیج کا ٹوٹیری لمبر فور لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی فائل کو کیسے سیف کر سکتے ہیں اور سیف کرنے کے بعد دوبارہ ایڈٹ کس طرح کر سکتے ہیں تو چلو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے مین سوسٹری کی طرف ان پیج کی طرف چلتے ہیں اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اپنی فائل کو کس طرح اس میں ٹیکس لکھ سکتے ہیں کس طرح پھر اس کو سیف کر سکتے ہیں اس کو سیف کر کے دوبارہ ایڈٹ کس طرح کر سکتے ہیں اور ہم اس میں ان پیج کی فائل کو ایک سکتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے اپنا ان پیج کا سوسٹری اپن کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے نیو فائل میں جاتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ڈبیٹ کلی کر کے سب سے پہلے ہم اپنے فاؤن کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں یہاں سے آپ لکھتے ہیں ہم آپ دیکھ رہے ہیں رہے ہیں ڈیلی 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 دیکھیں دوستو میں نے آپ کو last stream بتایا تھا کہ اگر ہم کوئی ایسا ٹیکس لکھ رہے ہیں کہ جس میں کوئی عبارت جو ہے وہ پوری لائن میں لائن سے پہلے ہی ختم ہو گئی یعنی کہ اس پوز کے یہاں تک ختم ہو گئی ہے تو جب ہم یہ اپشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ خود بہ خود ہی اس کو لائن میں جسٹیفائی کر دیتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو ہم یہاں سے فائل بنا لی ٹیکس کر دیا اب ہم اس کو یہاں سے کلر چینج کر دیتے ہیں دوستو میں اس کو ریٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب ہم اپنی فائل کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم فائل میں جائیں گے اور اس کے بعد سیف کے بٹن پہ کلک کریں گے تو دوستو اگر تو ہم نے یہ فائل وہاں پہ سیف کر دی ہے جہاں پہ ہمارا سوفیر انسٹال ہے تو پھر ہم اس کو سیف پہ کلک کریں گے اگر ہم نے اس کو اپنے مرضی سے کہیں بھی سیف کرنا ہے تو ہم اس کو سیف ایس کے بٹن پہ کلک کریں گے ہم سیف ایس پہ کلک کرتے ہیں میں نے دیکس ٹوک پہ جا کے اپنے فولڈر میں میں اس کو سیف کرتا ہوں ٹیسٹ فائل ٹیسٹ ٹو ٹری فائل کے نیم سے ٹھیک ہے دوستو اس کا یہ فارمیٹ ہے نیچے وہ ان پیج فائل آئی این بی اس میں میں اس کو سیف کروں گا میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ جب آپ سیف کریں گے تو نیچے بھی یہاں پہ یہ فائل شو ہو جائے گی اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں دوستو تو یہ دیکھیں وہی عبارت جو میں نے سیف کر کی تھی اس کے بعد فائل بن کے اردی اس کے بعد میں دوبارہ اس کو اپن گیا تو وہی عبارت ہمارے سامنے آگئی ہے دوستو اب میں اس کو آپ کچھ ایڈیٹ کر کے دکھاتا ہوں میں تھوڑ سا اس کا color change کرتا ہوں اس کو green کر دیتا ہوں میں اس کے بعد اس کو میں یہاں سے blue کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اب میں اس کو دوبارہ just control s کروں گا تو یہ ہماری فائل save ہو جائے گی ہمیں بار بار اس کو نام دینے کی ضرورت نہیں ہے just control s کریں گے ہماری file save ہو جائے گی تو ہم اس کو بند کر دیکھتے ہیں کہ ہماری file save ہوگئی نے بند کیا اس کے بعد دوست یہ میری فائل دیکھو دوستو یہ ٹیس تری کے نام سے فائل کی تھی میری فائل آبی اس کو ہم اوپن کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں دوستو یہ میری فائل یہاں سے سیو فائل اوپن آب ہو گئی ہے اس طرح دوستو ہم اپنی فائل کو سیو کر سکتے ہیں اور سیو کرنے کے بعد ہم اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ والی فائل آپ کے کمپیٹر میں ہمیشہ سیو رہے گی جب تک آپ خود اس کو ڈلیٹ نہیں کرو گی بشک دو سال تین سال چار سال جتنے سال بھی بعد آپ کو فائل چاہیے یہ اسی کنڈیشن میں رہے گی جس کنڈیشن میں آپ نے اس کو سیو کیا ہوگا جب تک آپ خود اس کو ڈلیٹ نہیں کرو گے تو یہ ڈلیٹ نہیں ہوگی اور دوستو یہ جو فائل ہوتی ہے اس کے نیچے ریسنلی جتنے بھی فائل کے نیم آ رہے ہوتے یہ وہ فائل ہوتی ہیں جو آپ نے recently save کی ہوتی ہیں یا recently ان کو ان کے اوپر کام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تو تھا فائل save کرنے کا طریقہ اچھا اب دوستو اگر ہم نے کسی کو یہ فائل send کرنی ہے تو دوستو ہم ان کو یہ والی فائلیں send کریں گے جہاں پہ ہم نے یہ فائل save کی ہے اس کو جو ہم نام دیتے ہیں ہم جسٹ اس فائل کو copy کریں گے یہاں سے اس کو copy کریں گے اور ہم اس کو send کریں گے یا email کریں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو اب اگر تو ہم نے یہ فائل اس بندے کو send کرنی ہے جس کے پاس جس کے پاس ان پیج کا software install نہیں ہے دوستو ایک بات یاد رکھیں گا کہ ہم جس بندے کو بھی یہ والی فائل بھیجیں گے اس کے پاس یہ فائل اسی time کام کرے گی جب اس کے پاس ان پیج کا software install ہوگا لیکن اگر اس کے پاس ان پیج کا software install نہیں ہے تو دوستو پھر ہم اس کو یہ فائل export کر کے send کریں گے وہ ہم فائل میں جائیں گے اس کے بعد export page کے اوپر ہم کلک کریں گے اور پھر ہم اس کو save کریں گے کہاں کرنا ہے دوستو ایک بات کا خاص خیال رکھیں گے یہ فائل ہم export کر کے اسی کو send کریں گے جس کے پاس ان پیج install نہ ہو پھر ہی وہ ہمارے اس فائل کی عبارت کو پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو وہ صرف readable ہے اس کو وہ edit نہیں کر سکتا edit صرف وہ ہی بندہ اس کو کر سکتا ہے جس کو ہم ان پیج کی original file بھیجیں گے اور اس کے پاس ان پیج کا ہونا بہت ضروری ہے تو یہ تو تھی فائل کیسے save کرنی ہے اور save کی فائل کو ہم کیسے edit کر سکتے ہیں فائل کو export کیسے کرتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی اس کے بعد دوستو اگر ہم نے new document بنانا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے new پہ click کریں گے تو new آجے گا لیکن اگر ہم نے کوئی recently file open کرنی ہے پھر ہم open پہ click کریں گے تو وہ ہم اس کو open کر سکتے ہیں save کی میں نے بتائی ہے control s سے save ہو سکتی ہے اس کے بعد keyboard سے بھی ہم اس کو control s کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی control s کو ہم دبا سکتے ہیں اگر ہم نے save as کرنا ہے save as اس لیے جو زوجہ دوستو کہ ہم نے file کو اپنی مرضی کی location پہ save کرنا ہے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو desktop پہ save کرنا ہے تو پھر ہم control plus alt plus s کا button دبائیں گے تو پھر یہ ہماری اپنی مرضی کی جگہ پہ اس کو ہم save کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو اس کے بعد import کے لیے ہم control y کی جو ہے وہ shortcut کے use کرتے ہیں import کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی اپنے computer میں save file کو open کرنا ہے تو اس کے لیے ہم import کے button پہ click کریں گے جیسے میں نے ابھی جو file import کی تھی یا export کی ہے اس کو ہم دوبارہ import کرتے ہیں یہاں پہ اگر آئے گا تو all file پہ یہ والی file دیکھیں تو یہ وہ file export نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ ہم نے image کی شکل میں بنائی ہے بھر ہم یہ اپنے original file export کرتے ہیں یہاں سے open کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ وہی file ہے ٹھیک ہے دوستو اور اگر ہم اس کو print کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو control p سے print کریں گے اور یہاں direct یہاں سے ہم print دی پائیں گے تو وہ print کی لوگ ہمارے پاس یہاں پہ printer بھگارا کی setting ہم کر کے اور ہم pages select کر کے ok کریں گے تو وہ ہمارے ہم کو print کر دے گا تو دوستو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو kindly میری چینل کو subscribe بھیجے لائک کیجے اور اس کو پنگ دیوستوں کے ساتھ شیئر کیجے انشاءاللہ next tutorial میں آپ کی حتم افیر حضروں کا مجھے اجازت دی اللہ